کشمیر انورسٹری نے ابھی ریسنٹلی نوٹیفکیشن نکالی سکس سیمسٹر کے لیے اور ان کا اب اگزام ہونے والا تو اس لئے بہت سارے سٹوڈنٹس نے مجھے میسیج کی انفارمیشن دی کہ ہمیں کووڈ کی وجہ سے اور بہت ساری پرابلمز کی وجہ سے ہمارا سیلبس کلیر نہیں ہوا اور نہ ہم کچھ پڑ پائے گھر پہ بھی نہیں پڑ پائے کالیج میں نہیں پڑ پائے اس کے ذمہ میں میں نے آن لائن چل ویڈیوز بنائے ایک ایک یونٹ کا ابھی میں ڈیزاسٹر منیجمنٹ جو سکس سیمسٹر کا 2018 بحیچ ہے کشمیر انورسٹری کے اس کا پہلا یونٹ آج ڈیل کروں گا اور کل اس کے اوبجیکٹیوز ڈالوں گا پرسوں اس کا اور ایک میں آپ کو ایکزام سے پہلے یہ چاروں یونٹ میں کمپلیٹ کراؤں گا اوبجیکٹیوز بھی اس پہ بولوں گا اس کے بعد اگر سوشالوجی کے بھی دو چار چپٹرز ہیں ان کے اوبجیکٹیوز بھی آن لائن ایسے ہی ایکسپلین کروں گا اور ایک ایک اوبجیکٹیو کو بھی کلائریفائی کروں گا اس کے لئے آپ کام کر لیجئے کہ اس ویڈیو کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس پہ بیل آئیکن لگا دیجئے تاکہ آپ کو ہر ایک یونٹ کی جب بھی میں کوئی بھی ویڈیو ڈالوں تو آپ کو انفارمیشن آ جائے گی اب دیکھ لیجئے ڈیزاسٹر منیجمنٹ کا پہلا یونٹ ہے میننگ دیفنیشنز and hazards and disaster اب دیکھ لیجئے ڈیزاسٹر ایکچولی کیا ہے فرنچ ورڈ ہے اس کو bad stars بھی کہتے ہیں یا bad time بھی کہتے ہیں یہ natural بھی ہو سکتا ہے یہ man made بھی ہو سکتا ہے یا ڈیزاسٹر کس کو کہتے ہیں extreme event جب آئے گا یا catastrophe آئے گا اور جس کی وجہ سے damage ہو جائے گا not only for property plant community our animal community our economy but اس میں human loss ہو جائے گا we call it as a disaster اور اس کا social economic impact بھی ہے health impact بھی ہے دوسرا ہو گیا اب hazard سے اس کا کیا فرق ہے اس کو کیسے differentiate کریں گے hazard میں کیا ہوتا ہے hazard میں loss of life نہیں ہوتا ہے injury ہو سکتی ہے our potential ہو سکتا ہے for cause injury damage ہو سکتی ہے property damage ہو سکتا ہے environment یہ بھی french term ہے hazard کا مطلب ہوتا ہے luck our chance اور یہ rapidly آتا ہے abruptly آتا ہے اور یہ بہت natural بھی ہے anthropogenic ہے اور ایک term یہاں پر ہے vulnerability vulnerability سے مطلب کیا کہتے ہیں vulnerability اس condition میں کہتے ہیں اگر کسی community یا کسی structure یا service یا geographical area future میں damage ہونے والا ہو کسی بھی particular hazard سے اس کو ہم کہتے ہیں vulnerability اب دیکھ لیجے میں نے اس میں آپ کو میں ابھی چند یہ ویڈیوز دکھاؤں گا اس میں آپ لوگ میں نے پی پی ٹی بنائی ہے اس میں disasters کو ہم کیسے delineate کریں گے یا hazards کو میں نے oblique hazard لگایا ہے اس میں میں دکھاؤں گا اس میں دو ٹائپ ہوتا ہے ایک natural disaster ہوتا ہے یا natural hazard دوسرا man inducing یا man made disaster hazard اور natural جو ہوتا ہے وہ پھر planetary disaster ایک ہوتا ہے extra planetary ایک ہوتا ہے planetary میں پھر further divisions ہے terrestrial disaster ہے یا endogenous disaster ہے اور exogenous disaster ہے man made میں physical disaster ہے chemical disaster ہے biological disaster ہے اور technological لیکن جو آپ کا unit ہے اس پہ آپ کو زیادہ دیان دینا ہے planetary disaster پہ جو terrestrial are endogenous disaster ہے endogenous disaster میں بھی اس میں زیادہ portion ہے geophysics جو آپ کا syllabus میرے سامنے ہے geophysical disasters اس میں پانچ ٹائپ کے ہیں عرد کو ایک والکینوز سنامی لینڈ سلائیڈس اور avalanches انہی کو میں ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا آپ کو کیسے کیسے عرد کو ایک آتا ہے ہپی سینٹر کیا ہے پریمری ویو کیا ہے سیکنڈری ویو کیا ہے landslides کے cause کیا ہوتے ہیں types کیا ہوتے ہیں یہ میں اب فردر آپ کو elaborate کروں گا پی پی ٹی کے تھو ابھی recently لا پالما اسپین میں continue 2021 میں سپٹمبر سے لے کے ابھی تک وہاں لاوہ flow ہوتا جا رہا ہے even United Nations میں دو جگہ کیلیوئی اینڈ پیولاپ میں دو جگہ continuously 2021 میں لاوہ آ رہا ہے اور still وہ move ہو رہا ہے یہ میں نے کیونکہ objective میں یہ question آ سکتا اسی لئے میں نے اس کو یہاں highlight کیا اس کے بعد تیسرا آتا ہے tsunami tsunami سے کیا مطلب ہوتا ہے جب series of waves oceans میں آئیں گی due to کس کی وجہ سے convergent plate moment ہو جائے گا divergent plate more یا والکینک آئے جائے گا یا کوئی مطلب disaster آ جائے گا for example shooting star fall کرے گا یا اور کوئی چیز deflect ہو جائے گی ocean میں اس کی وجہ سے large waves آئیں گی we call it as a tsunami tsunami جو ہے یہ Japanese word ہے اس کا اس کی meaning ہے ہر بار waves اور اب دیکھ لیجئے important reasons کیا ہے tsunami کے under set جو ارت کوئی آتا ہے اس کی وجہ سے آتا ہے land slides کی وجہ سے آتا ہے volcanic eruption کی وجہ آتا ہے یا material right یا asteroid جو fall ہوتے ہیں ocean میں ان کی وجہ سے ہے اور most destructive tsunami کب آئی ہے 2004 میں انڈیا ocean میں 26 ڈیسمبر کو next کیا ہے land slide land slide ہوتا کیا ہے land slide کو ہم define کرتے ہیں جو moment ہوگا rocks کا یا debris کا یا ارت کے stones stones سلائیڈ ہوں گی from upper slope to lower slope ہو جائے گی یا mass moment ہو جائے گا waste کا وہ upper slope سے down slope کی طرح moment ہو جائے گا وہ equalities ہے land slide land slide کس کی وجہ سے ہوتی ہے heavy rainfall ہوتا ہے ارت کوئی کھو سکتا wall کہنا ہو سکتا ہے یا اور کوئی other slope unstability ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے land slides ہوتے ہیں اب دیکھ لیجئے یہ type ہے moment کون کون سا ہوتا ہے land slide میں fall ہے top slide ہے spread ہے flow ہے slope deformation ہے اس میں الگ الگ چیزیں آپ دیکھ لیجئے diagramatically میں نے یہاں slide میں show کی ہے کہ کیسے کیسے یہ compound ہوتا ہے اور اس کے بعد میں نے یہ types بھی دکھائے types of land slides fall کیسے ہوتا ہے topل کیسے ہوتا ہے slide agent کیسے ہوتی ہے spread کیسے ہوتا ہے اور flow کیسے ہوتا ہے اگر آپ imagine کریں گے کیونکہ آپ کے nearest area میں اگر کوئی mountain ہوگا اگر آپ imagine کریں گے یا آپ پھر نگر سے جمہو moment کرتے ہیں just time آپ جاتے ہیں گاڑیوں سے آپ اترتے ہیں چائے وائی پینے کے لیے آپ جب mountain کی upper side پہ دیکھ لیجئے پھر وہ پتھر کیسے کیسے نیچے گر جاتے ہیں abruptly آپ خود بھر خود سمجھیں گے کہ land slide کس کس type سے ہوتا ہے topل اگر abruptly وہ مطلب بہت سارا area large plates میں گس جائے گا وہ equality as a topل اور اگر slide بہت سارا area زمین 10 جائے گی large area اس کو ہم slide کہتے ہیں اور اگر fractures میں وہ چھوٹے چھوٹے پتھر آئیں گے وہ equality as a fall spread کیا ہوتا ہے spread ہوتا ہے جیسے ہم ایک سیڑی بناتے ہیں ایک سیڑی بن گئی پھر زیادہ land fall ہو گیا تو وہ دوسری سیڑی بناتا ہے تیسری سیڑی بناتا ہے we call it as spread اور flow کس کو کہتے ہیں جب پورا زمین کھسک جاتا ہے دیرے دیرے زیادہ moment نہیں ہوتا ہے اس کو ہم flow کہتے ہیں یہ پھر last والا ہے avalancheing avalancheing کیا ہوتا ہے avalancheing ہوتا ہے جب large amount of snow slide ہو جائے گا مطلب ایک slopey area سے down کی طرف وہ slide ہو جائے گا we call it as avalanche اور یہ mostly snow regions میں ہوتا ہے اور mostly چار طریقے ہوتے ہیں چار factors ہوتے ہیں four factors ہوتے ہیں responsible avalancheing کے نمبر first steep slope کی وجہ سے snow coverage کی وجہ سے vehicular کی وجہ سے یا مطلب اور کوئی external force trigger کرے گا اس کی وجہ سے avalancheing ہوتی ہے اب میں نے اس میں types بھی بتایا ہے sliding base کیسے surface سے deflect ہوتی ہیں یا free water کی وجہ سے کیسے dry water آتا ہے پھر ground تھوڑا سا wet ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے یا release کیسے کیسے slabs میں آتا ہے یا loose snow کیسے یہ avalanche کرتا ہے اس کے بعد یہ دیکھ لیجئے loose snow کیسے avalanche کرتا ہے یہ complete ہو گیا آپ کا first unit disaster management کا میں next video میں اس کے بہت سارے objectives ڈالوں گا near about hundred objectives ہوں گے اس unit میں جن میں آپ کے exam میں 20-22 تو آنے ہی آنے ہی باقی thank you اب دیکھ لیجئے disaster management کی اس میں میں نے بہت ساری definitions لکھی جیسے disaster سے مطلب ہوتا ہے certain adverse impact extreme event یا catastrophic event کو کہیں گے جس سے impact ہوگا human life پہ means death ہو جائے گی plants پہ یا animals پہ اس کے بعد یہ natural بھی ہوتا ہے man made بھی ہوتا ہے یہ disaster جو ہے یہ term ہے french word سے نکلا ہوا ہے disaster کا مطلب ہوتا ہے bad stars اس سے impact ہوتا ہے material economic social and environmental losses پہ hazard سے کیا مطلب ہوتا ہے یہ ایک dangerous condition ہوتی ہے یہاں ایک event ہوتا ہے یا ایک threat ہوتا ہے جس میں capacity ہوگی potential for causing injury or to damage property or environment یہ بھی french word ہے hazard کا مطلب میں نے as early کہا ہے luck or chance کے ذریعے اگر ہم بچ جاتے ہیں اس سے اس کو hazard کہتے ہیں اور ایک term آتی ہے vulnerability vulnerability کا مطلب ہوتا ہے extent to which community structure service or geographical area جو damage ہونے کو تیار ہو for example اگر کوئی بھی village لے لیں گے اس میں flood آنے کی chances ہوں گی یا pollute tent جو آپ garbage میں ڈالتے ہیں اس سے impact ہو جائے گا کوئی مطلب کوئی damage ہو جائے گا society پہ disaster آ جائے گا we call it as a vulnerability اب کیا ہے geophysical disasters geophysical disasters سے مطلب ہوتا ہے وہ disasters جو tectonic moment کی وجہ سے ہوگی ارت کے interior ارت کے interior ان کو endogenous disasters بھی کہتے ہیں اس سے impact پڑے گا we call it as a physical disasters اور جو geophysical disasters ہوتے ہیں وہ disasters tectonic moment convergent moment سے ہوں گے divergent moment سے ہوں گے یا transform plate moment سے ہو جائیں گے ان کو ہم geophysical disasters کہتے ہیں most important geophysical disaster جو ہے ring of fire جس کو کہتے ہیں جو pacific ocean میں ہے جو وہ largest tectonic plate ہے world کا near about twenty five thousand miles اس کا ہے اور active four fifty two wild canos اس پہ ہیں next کیا ہے کہ disasters اور hazards کو میں نے classify کیا ہے natural disasters میں اور man made disasters are hazards میں یا پھر natural disasters کو planetary disaster اور extra planetary disaster پھر فردہ ڈیلینیٹ کیے گئے ہیں terrestrial ڈیزاسٹر اور ڈیزاسٹر اور ڈیزاستر اور ڈیزاستر اور terrestrial disaster کو ہی ہم کہتے ہیں یا ڈیزاستر کو ہی ہم کہتے ہیں جیو فیزیکل ڈیزاستر باقی ڈیزاستر جو یہاں پر ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں سلائیڈ میں لیکن ہمیں مین فوکس کرنا ہے جیو فیزیکل ڈیزاستر جس میں ارت کوئیک سونامی والکنک ایرپشن لینڈ سلائیڈ اور ایویلنچنگ ہے جیسے اس ڈیزاستر جیو فیزیکل ڈیزاستر کیا ہوتے ہیں ان میں پانچ ٹائپ ہوتے ہیں ارت کوئیک سونامی لینڈ سلائیڈ اور ایویلنچنگ ارت کوئیک آتا کیسے ہے ٹو پلیٹس ہوتے ہیں ایک پلیٹ اور دوسرا پلیٹ پلیٹ اے اینڈ پلیٹ بی اگر یہ دونوں ایک دوسرے کی طرح مو کریں گے تو we call it as a convergent plate مارجن اگر یہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے we call it as a divergent plate مارجن اگر ایک دوسرے کے اوپر چلے جائیں گے parallel we call it as a parallel plate margin or transparent plate margin ان کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے ان کی وجہ سے تین ٹائپ کی ویوز create ہوتی ایک primary wave secondary wave اور surface waves primary wave P سے denote کی جاتی ہے secondary wave S سے اور surface wave L سے اب کیا ہے یہ تین ٹائپ کے ویوز ہے اگر آپ اوپر دیکھیں گے اوپر پوائنٹ ہوتا ہے ارت پہ جہاں سے ارت کو ایک مطلب originate ہوتا ہے اس پوائنٹ کو ہم فوکس کہتے ہیں اور جہاں پر یہ ارت کے اوپر آ جاتا ہے we call it as a epicenter اس ڈائیگرام میں epicenter ہے اب یہ دونوں ٹائپ کی waves P waves جو most destructive wave ہوتی ہے وہ L waves ہوتی ہے جن کو کہتے ہیں کہ surface waves اور جو P اور S waves ہوتی ہے جو S waves ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ کبھی بھی liquid portion کو cross نہیں کرتے آپ دیکھ لیجئے اس ڈائیگرام میں جو بھی یہ green جو green سے ہے وہ S waves ہے جو blue سے ہے وہ P waves ہے P waves دیکھ لیجئے آپ inner core outer core جو ہوتا ہے وہ semi solid ہوتا ہے یا جو mental ہوتا ہے وہ viscous in nature ہوتا ہے وہاں سے یہ S waves گائب ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ cross نہیں ہوتی ہے لیکن P waves all دو گائب ہو جاتی ہے لیکن appear ہوتی ہے پھر inner core میں یہ اور ایک important zone بناتے ہیں shadow zones دو ٹائپ کی shadow zone ہوتا ہے P shadow zone and S shadow zone جہاں پر P waves completely اپنا shadow ڈالتی ہے means disappear ہو جاتی ہے we call it as a P shadow wave zone اور جہاں پر S waves اپنا مطلب چھا پرچھائی ڈالتے ہیں we call it as a S shadow wave zone اب دیکھ لیجئے next اس کے بعد ارت کو ایک جو ہوتا ہے یہ shadow zone بھی ہے P shadow wave zone اور S shadow wave zone اور only ایک ہی wave ہے جو تینوں layers کو crest mental core کو cross کرتی ہے وہ P waves disappear ہوتی ہے viscous nature of substance میں اب دیکھ لیجئے اس میں اب اور ایک important چیز ہے کہ جو ارت کو اکساتے ہیں وہ ہم کس سے major کرتے ہیں two types of scales ہے ایک ہے register scale دوسری ہے مرسلی scale register نے دے دی ہے 1930 میں ان نے invent کی مرسلی scale 1902 میں invent کی گئی ہے register scale کا دوسرا نام ہے magnitude scale اور یہ کس base پہ ہے logarithm mean کے base پہ ہے اور جو مرسلی scale ہے وہ intensity کے base پہ ہوتی ہے اور ایک scale دی گئی ہے sentence نے اور ایک scale دی ہے اس کو کہتے ہیں momentum magnitude scale وہ اور ایک scale ہے اور اس کی وجہ سے ہم اس کو read کرتے ہیں اب دیکھ لیے register scale میں zero سے لے کے plus nine تک damage ہوتا ہے اگر آپ کا register scale پہ دکھاتا ہے two to two point nine تو hanging objectives جیسے پنکے منکے ہیں وہ ہل جاتے ہیں اگر disastrous ہے تو six point one to six point nine تو heavy damage ہوتا ہے buildings میں structures میں اور اگر اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا تو bridges ٹوٹ جاتے ہیں اور جو بہت heavy structures ہوتے ہیں وہ collapse ہو جاتے ہیں اب دیکھ لیجے جو پہلے تین تک ہے وہ ہم اتنا feel نہیں کرتے ہیں لیکن چار intensity سے لے کے nine plus تک جب آ جاتا ہے تو وہ ہم feel کرتے ہیں اور ہمیں محسوس ہوتا ہے اب دیکھ لیجے مرسلی scale میں intensity کیا ہے one سے لے کے eleven تک twelve میں کیا دکھاتے ہیں ہم twelve میں دکھاتے ہم جو abrupt جو بہت زیادہ ہو جائے زیادہ ہو جائے اور زیادہ damage کرے اب میں نے ان دونوں کو compare کیا مرسلی scale کی measurement tool کیا ہے observation اور اگر رشٹر scale کا ہے کیونکہ یہ objectives میں آپ کو آ سکتا ہے رشٹر scale ہے seismograph اور یہ vary کرتا ہے depend پہ کرتا ہے اب دیکھ لیجے اگر آپ مرسلی scale کو دیکھیں گے تو one to twelve ہے total destruction اور یہاں سے two point zero سے لے کے ten plus تک یہ اور کیا جاتا ہے اب دیکھ لیجے next next ہے والکینوز والکینوز کیا ہوتا ہے ایک hot molten magma interior ارت میں ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے وہ جب بہت pressure کی وجہ سے وہ باہر آنا چاہتا ہے جب وہ باہر آتا ہے پھر وہ ارت کے مطلب اپر لیئر پہ فیل جاتا ہے solidify ہو جاتا ہے we call it as a lava اس کو ہم lava کہتے ہیں اور جو جس magma chamber سے اپر تک جو ایک pipe کی طرح یہ آپ دیکھ لیجے اس کو ہم vent کہتے ہیں یا fissure کہتے ہیں اور جہاں پر یہ open ہو جاتا ہے یہ magma we call it as a crater اور parasitic cone کیا ہوتا ہے جب ایک دو جگہ اور پھڑ جائے گا magma side میں اس کو ہم کہتے ہیں parasitic cone اب دوسرا دیکھ لیجے اس کے types ہے types of volcanoes on the basis یہ دو main category کی گئی ہے ایک on the basis of mode of eruption دوسرا ہے periodicity of eruption mode of eruption کے base پہ ہے central سے اگر نکلتا ہے we call it as a central eruption اور اگر fissures جو side میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں fissure eruption periodicity میں active dormant اور extinct active کا مطلب ہوتا ہے جو ابھی بھی ہوتا ہے اور future میں بھی ہو جائے گا dormant کا مطلب ہوتا ہے جو پہلے ہوا ہے اب یہ silent ہے extinct کا مطلب ہوتا ہے اب یہ کبھی ہونے والا نہیں ہے اس کی category پہ آپ دیکھ لیجے types of volcanoes یہ ہے اب کس کے base پہ یہ ہے اب base up eruption کے base پہ ہو جائے گا اب دیکھ لیجے جو center میں نکلے گا اس کو کہیں گے صندر کون volcano اگر دو تین جگہ سے نکلے گا لاوہ دو تین جگہ سے نکلے گا چھوٹے چھوٹے ان میں سے fissures میں سے we call it as a composite کیونکہ دو تین جگہ سے نکل رہا ہے اگر shield type dome type ہوگا تو اب نکلا ہوا ہوگا past میں نکلا ہے اب نہیں نکل رہا ہے we call it shield volcano اور اگر lava type ہوگا lava type means وہ اوپر سے open ہوگا بہت پرانا lava magma ہو چکا ہوگا